بندے کی جب روح کو پیدا کیا گیا اس کے جسم کی مٹی کو اکٹھا کیا گیا اس کے جسم کو بنایا گیا تو جہاں یہ مر کر قبر بڑھنے والی تھی وہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گیا اس لئے دنیا میں کوئی کہیں بھی ہوتا ہے جب اس کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے جس جگہ اس نے دفن ہوتا ہے وہ وہیں پہنچتا ہے اسی مٹی کی جگہ اور روح جب جسم سے نکلتی ہے اس کے مختلف جگہیں ہیں کسی کی روح مقامِ علیجین میں ہوتی ہے کسی کی روح زمین و آسمان کے درمیان ہوتی ہے کسی کی روح جنت میں لطف پاتی ہے کسی کی روح قبر پر ہوتی ہے کسی کی روح کعبات اللہ شریف کا تواف کرتی رہتی ہے کسی مسلمان کی روح کسی کی روح آبِ زمزم کے کوئیں کے پاس برکتیں پاتی ہے کسی کی روح حتیم کے اندر رہتی ہے اس لیے مختلف جگہیں کیوں ہیں کسی کی روح جو سور حضرت اسرافیر علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے اس میں انسانی تعداد کے برابر اس کے اندر سراخ ہیں حدیث پاک میں ہے ہر انسان کی روح اس سراخ میں جاتی ہے اور وہیں رکھتی ہے جب وہ سور پھوکیں گے تو روح نکلے گی اور جسم میں لوٹ کرائے گی تو یہ مختلف جو مقامات ہیں روحوں کے یہ کیوں ہیں اس لیے کہ ہر بندے کے عمل کے لحاظ سے اس کے مختلف مقامات ہیں جیسا اس نے زندگی میں عمل کیا ویسا اس کے ساتھ ہونے والا ہے اچھے سے اچھے مقام پر روح موجود ہوتی ہے اللہ اکبر جب میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح اقدس روح منور جسم اقدس سے جدا ہوئی جسم اقدس سے رب کے وعدے کے مطابق جدا ہوئی تو پھر روح نے اپنے رب سے گویا مخاطب ہو کر کہا اے میرے رب تیرا یہ وعدہ ہے روح جسم سے نکلتی ہے تو اس جسم سے بہتر جو جگہ ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے وہاں رہتی ہے اب مجھے مصطفیٰ کریم کے جسم سے بہتر کائنات میں جگہ پر لوٹا دے تو اللہ کریم کی طرف سے یہ ہوا کہ اے روح اس جسم منور حضور کا سرابہ اللہ کریم نے حضور کے جسم سے بڑھ کر کائنات میں جنت میں اللہ جین میں رفیقِ آلہ میں کوئی مقام نہیں بنایا تو رب نے فرمایا اے روح وعدہ پورا ہونا تھا سو ہو گیا اب تو جسم میں واپس لوٹ جا تو وہ روح واپس لوٹ آئی آلہ حضرت اسی طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آپ اگر یہ کہیں کہ حضور کی روح جنت میں ہے تو یہ لازم آئے گا کہ جنت حضور کے جسم سے آلہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جنت تو بنی حضور کے قدموں کے صدقے سے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جسم منور آج بھی ایسی روح جیسے جسمانی دنیاوی حضی حقیقی زندگی کے ساتھ تشریف فرماتے آج بھی گمبد خضرہ میں ویسے تشریف فرما ہے جمعہ برای دوما ہے موسیقی